محرم الحرام محرم الحرام محرم الحرام ہمارے پاس موجود ہوں گی ڈاکٹر نورین اکمل ہے جو کہ گارنکالجس ہے اور فاتمہ جنا میڈیکل کی نیووریسٹی میں ہوتے ہیں گنگا رامہ اسپیٹر میں بھی کاری ہے رکھ سیبا ویلکم تو تو شو کیسی ہیں ہمارا ٹاپک ہے لیکن ہم اس پہ تھوڑی اویرنیس لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کازن ماریجز کی بات کریں اس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میکسیمم حد تک ایووئیٹ کیا جائے میں تو آپ سے بلکل اگری کرتی ہوں لیکن تھوڑی سی لوگوں میں پہلے آپ کو میں اس کا یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں وہ سمہاو کازن ماریجز ہیں کازن ماریجز سے لوگوں کا کونسپٹی ہوتا ہے کہ پرس کازن ماریجز لیکن میڈیکل پوائنٹ آف یو سے ہم سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن، فورت کزن یہ سب کازن ماریجز ہیں یعنی آپ ایکسٹینڈڈ فیملی میں شادیاں کر رہے ہیں تو اس کو ہم کازن ماریجز کے زمرے میں ہی لیتے ہیں چیک ہو گیا اب کازن ماریجز جنرلی میڈیکل پوائنٹ آف یو سے ہم ڈسکاریج کرتے ہیں لیکن ہم ڈسکاریش کرنے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ختم کریں یہ ہو نہیں سکتا یہ ممکن نہیں ہے ورلڈ آور ٹین پرسنٹ جو ماریجز ہیں ورلڈ آور وہ کازن ماریجز ہیں لیکن ہمارے ریجن میں سکسٹی تو ایٹی پرسن اب اس کا ریجن کیا ہے ہم یہ سٹیڈیز نے ہمیں شو کیا ہے کہ جو انٹر ماریجز ہو رہی ہیں یعنی نسل دل نسل جو شادیاں ہوتی آئی ہیں اور آگے بھی پھر کازن ماریجز ہو رہی ہیں یعنی اگر ہمارے پیڈنٹس بھی کازن سے آگے سے بچے پھر ان کی آپس میں شادی ہیں تو یہ دیکھا گیا کہ ان بچوں میں پیدائشی نقائز کا انسل جنرل پاپولیشن میں اگر 3-4% ہے جو کہ نون کازن ماریجز ہیں تو جو کازن ماریجز ہیں اس میں 4-7% دیکھا گیا کہ اس میں ڈبل ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے جو اس کو پوزیٹیو سنس میں لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 93% تو پھر بھی بچے ٹھیک ہو رہے ہیں صرف انسیدنس ڈبل ہو گیا ہے مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیز کو آپ بلکل منس کر دیا جاتا ہے وہ تو آپ نہیں کر سکتے کر بھی نہیں سکتے that is not possible لیکن ہم لوگوں میں دے سکتے ہیں کہ اس کے اگر کازن ماریجز ہو رہی ہیں تو بچوں میں پیدائشی نقص ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں دکٹرالین کس طرح کے پیدائشی نقص ہوتے ہیں وہ بچوں میں آتے ہیں اچھا اس میں تھوڑی سی میں یہ اویرنیس یہ بھی دینا چاہوں گی تھوڑی سی میں سائنٹیفک بات کروں گی آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ جب بھی کوئی بچہ ہوتا ہے وہ 50% جینائٹک ہماری ہر جو ہمارے اندر بیماری ہیں ڈیزیزیز ہیں اس میں جینز کا رول ہے ڈینے کا رول ہے 50% ڈینے پیرنٹ ماں سے آتا ہے 50% باپ سے آتا ہے اس کا مطلب ہے جو سگے بہن بھائی ہیں وہ 50% جینز شیئر کرتے ہیں جو فرسٹ کزن ہوتے ہیں وہ 12.5% جینز شیئر کرتے ہیں اسی طرح جیسے اگر آپ آگے بڑھتے جائیں گے شیئرنگ کم ہوتی جاتی ہے اس کا مطلب ہے جتنا کلوز کزن ہوگا اتنی شیئرنگ جینز زیادہ ہوگی کچھ بیماریاں ہمارے اندر ایسی ہوتی ہیں اس میں تو میڈیکل ٹرم یوز کروں گی جو اوٹسومل ڈومیلنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پارٹنر سے بھی اگر جین بچے میں آ جائے گا تو اس بچے میں وہ بیماری ہو جائے گی اس میں کزن وارش کا کوئی رول نہیں ہے کزن ہیں یا نہیں ہیں اگر فادر یا مدر دونوں میں سے ایک میں وہ جین موجود ہے تو بچے میں ٹرانسفر ہونے کے 50% چانس کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آٹسومل ریسرسیو اس کا مطلب ہے ان کا جین اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا جب تک کہ دونوں پارٹنرز کی طرف سے بچے میں جین نہ آجی اگر وہ کزن ہیں تو اس بات کے چانسز اور ان کی فیملی میں وہ ڈیزیز بھی ہے تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ دونوں اس ڈیزیز کے کیریئرز ہو سکتے ہیں یعنی ان کو بیماری نہیں ہے لیکن ان دونوں میں جین موجود ہے کیونکہ وہ ریسرسیو جین ہے وہ جین اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا ان میں ایک جین ایک پارٹنر سے نومل آئے ہیں ان کے اپنے پیرنٹس میں سے اور ایک طرف سے ان کو تو وہ اس جین کو کیری کر رہے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہے اب بائے چانس اگر ان دو کیریئرز کی اپس میں شادی ہو جاتی ہے تو اس بات کی ٹونٹی فائی پرسن چانس ہے کہ جو ہونے والا بچہ ہے اس میں دونوں سائٹ سے افیکٹڈ جین آجائے گا بلکل بلکل اب ٹونٹی فائی پرسن چانس ہے کہ افیکٹڈ جین آئے گا تو اس بچے میں وہ بیماری زاہر ہو جائے گی اب پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں تو بیماری نہیں ہے میرے ماں باب کو بھی بیماری نہیں تھی میرے دادا کو بھی نہیں تھی لیکن وہ کیریئرز تو تھے اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ لوگ کیریئرز ہیں ہر بیماری کا کیریئرز ٹھیک ہم چیک نہیں کر سکے اب اگر دونوں پارٹنرز اپس میں کازنز ہیں تو دونوں اور وہ جینز ان کی فیملی میں رن کر رہا ہے تو اس چیز کی پروبیبلیٹی زیادہ ہے کہ دونوں کیریئرز ہو سکتے ہیں اب ایک کیریئر کی ایک نون کیریئر سے اگر شادی ہوتی ہے تو بیلکل نومل ہوں گے یہاں وہ کیریئر ہوں گے بیماری نہیں ہوگی لیکن جب کزن میریج ہوگی تو کیریئرز کی شادی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں اس میں میں ایک سمپل سی اگزیمپل لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتی ہوں تھلسیمیا کی تھلسیمیا ہمارے ملک میں 7% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ کیریئرز ہیں یعنی اگر سو لوگ بیٹھے ہوں گے اس میں سے سات لوگوں میں تھلسیمیا کا جین موجود ہے لیکن وہ کیریئرز ہیں انہیں تھلسیمیا نہیں بتا کہ ہم تھلسیمیا کے کیریئرز ہیں کیونکہ تھلسیمیا بھی اور باپ دونوں میں جین نہیں آئے گا بچے کو تھلسیمیا میجر نہیں ہوگا اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہم ان کی کیریئر ٹیسٹن کرتے ہیں دیرہا ٹیسٹ اویلیبل میں تھلسیمیا کی اس لیے اگزیمپل دینیوں کہ اسے سمجھانا آسان ہو جائے تھا کیونکہ یہ بڑی کومن ہے ہم اپنی پریکٹس میں بہت فریکوینٹلی 7% بہت کومن یعنی اگر آپ کے پاس سو لوگ آ رہے ہیں تو سات لوگ کیریئرز ہیں اب اگر ایک فیملی میں تھلسیمیا کا جین رن کر رہا ہے ہزمن و وائف دونوں کو تھلے انہیں وہ بلکل پریکٹلی نومل ہیں اپنی نومل زندگی گزار رہے ہیں فرسٹ کزن سے ان کی شادی ہو گئی ہے دونوں کہتے ہیں ہم تو بلکل ٹھیک ہیں ہم وائف کا ٹیسٹ کراتے ہیں اس کی ہموگلوبن کم آتی ہے فردہ ٹیسٹ کراتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تھیلسیمیا مائنر یعنی کہ وہ کیریئر ہے اب ہم ہزمن کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اگر ہزمن بھی کیریئر نکل آتا ہے تو اب تھیلسیمیا مائنر کیونکہ اگر دونوں سائیڈ سے تھلسیمیا کا جینہ ہے اب چونکہ وہ کزن ہیں تو اس بات کی بہت زیادہ فرابیلیٹی ہے کہ دونوں کیریئرز ہو سکتے ہیں اسی طرح ہمارے ملک میں تھلسیمیا میں نے ایکسیمپل اور بھی میجر یسوس جیسے مینٹل ریٹارڈیشن اور ہمارے اب یہ پاکسانی پاپولیشن پر انہوں نے سٹیڈ کی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ 30% جو بچے ہیں بریٹیش پاکستانیز کے وہ لرننگ ڈسیبیلیٹی سے سفر کرے اور انہوں نے لرننگ ڈسیبیلیٹی کو دیو تو انٹر مارجز Dr. Noreen I know a family جن کی اتنی انٹر مارجز ہوئی تھی کہ ان کی جنریشن میں صرف مشکل سے ایک یا دو بچے normal ہوتے تھے otherwise majority بچے abnormal ہیں اور بڑی ایج میں جا کے ان کی ہوتے ہوتے ہیں اتنا میجر ایشو ہے اور ہم لوگ اگر ہمیں فیملی سسٹم ہیں اس میں پریفر کیا جاتا ہے کہ گھر کی بچی ہے گھر میں رہے بچوں کی شادی آپس میں ہو جائے جوڑے رہیں خاندہ لیکن ایڈا ایڈا اف دے میڈیکل پوائنٹ اف یو بی تو ایک ریالٹی ہے ہم اس کو بھی ایسیپٹ کرنا ہے اس کو بلکل ایسیپٹ کرنا ہے لوگوں میں ایڈا کرنا ہے مطلب at least ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بلکل نہ کریں اگر آپ کو لگ رہے کہ ایسی چانس خدا نہ خاصتا اپ کی ایک جنریشن میں ایسی سیمٹرم ہم آیا تو آپ آگے سے وائٹ کریں اس میں پہ تھوڑی سی اگزیمپل دوں گی سائپریس کی وہاں پہ تھیلسیمیا کی پیولنس فہت زیادہ ہے انہوں نے بائی لاغ یہ لازمی کر دیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی دونوں اپنی تیسٹنگ کر وہ منع نہیں کر رہے شادیاں لیکن آپ تیسٹنگ کر رہے ہیں اگر وہ تیسٹنگ کر رہے ہیں تو وہ تیسٹ آویلیبل جو وہ بعد میں جب ان کا تیسٹ کروا سکتے ہیں انہوں نے یہ پتہ چلانے کے لئے کہ ہونے والے بچے کو تھلسیمیا میجر نہیں تو اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہمارے ملک میں ہمارے ہاں جو سیچویشن ہے گانگرم ہسپیٹل میں وہ یہ رننگ ہے تھلسیمیا سینٹر ہے اس میں لوگوں کو جب ایک بچہ ہو جاتا ہے تھلسیمیا میجر کا پیپل ریلائز کہ ہماری فیملی میں یہ بیماری ہے اس بچے کو تو انہوں نے وہ بچہ ساری بلد ٹرانسویزن ڈیپرننٹ ہے تو اگر پہلے سے اوہرنس ہو تو اس کی روک تھام کے دامات کیا جا سکتے ہیں اچھا اوہرنس کیوں کہ ہمارے ہاں لوگوں میں فیاملی سسٹم کی وجہ سے نہیں ہیں ڈیسابلیٹیز ہو جاتے ہیں اگر کوئی چیز دیکھ رہے ہیں نیکس جنریشن میں ہم اس چیز کو اوہیٹ کر سکتے ہیں ہمارے ہاں یہ پریکٹس نہیں جاتی ہم پھر انٹرماریجز کو پھر پریفر کرتے ہی چلے جاتے ہیں انٹرماریجز ہمارے اس لئے پریفر کی چاہتے ہیں کہ اس میں سوشل فیکٹس ہیں ہم اس میں کمفرٹ بھی ہے کہ آپ اس جگہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جانتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں ایک سوشل نوم ہمارے ملک میں اور جن کی شادی آپس میں ہی ہوئی ہیں اور ان کے بچے اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہیں تو وہ پورن سے کہتے ہیں دیکھیں ہمارے بچے بھی تو نوم ہے ہماری تو پچھلی سات نسلوں سے شادیاں ہی ہیں ہماری فیملی میں تو کوئی ابنوم ہے but we know of families جس میں ایسی ڈیزیزی ہیں بڑی rare genetic diseases کہ وہ دونوں جب آپس میں شادیاں ہوئی تو وہ بیماری ظاہر ہو گئی حالانکہ ان کے پچھلی نسلوں میں سب سے زیادہ روٹ نوئی یہ mental disabilities mental disabilities congenital deafness یہ بھی autosomal recessive اور جو فیملیز میں رن کرتی ہے deafness وہ پھر آپس میں شادیاں کرتے ہیں اور بائے چانس اگر وہ دونوں carriers ہوں تو پھر deafness بھی deafness کی بہت سی قسمیں لیکن ایک اس میں inherited ہے وہ بھی autosomal recessive اسی طرح learning disability mental retardation thalassemia اور کچھ اور بھی بیماریاں ہیں اور بڑی rare diseases جو عام لوگوں میں ہم نہیں دیکھتے لیکن inter marriages اور cousins especially first cousins کیونکہ میں یہی سوال کرنے والا تھی کہ first cousins یا کسی بھی طرح کی جو آپ کی 2nd 3rd یا 4th cousins ان میں بھی اسی طرح کی major آتے ہیں دیکھیں جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا genetic material زیادہ شیئر ہو رہا ہے اتنا probability of that disease بڑھ جائے گی دیکھیں اگر وہ 2nd cousin ہیں تو بھی وہ genetic material شیئر کر رہے ہیں 3rd cousins بھی شیئر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ extended family ہے اور وہ آپس میں ان کے genes شیئر ہو رہے ہیں اور اس بات کی probability بہت زیادہ ہے کہ دونوں autosomal جو recessive genes بچے میں آ جائیں اگر وہ somehow blood relation لیکن یہ بات ہے کہ یہ چیز ہماری society بہت زیادہ ہے ہم اپنے پوری رہے ہیں اس میں لوگ مطلب ہم اس کو اس طرح طرح تو لیکن ہم اوارنیس ضرور دے سکیں تاکہ ایسا یہ لوگ آپ کی تیسٹ کی ہمارے آیا کسی کو آپ تیسٹ کا کہہ دیں یہ تو عذاب آ جائے گا کہ آپ نے ہمارے بچے کو کہہ کیسے دیا کہ آپ نے ہماری ویتی کو کیسے کہ دیا یہ اوارنیس دینی کتنی ضرور اب تیس میں ایک تو وہ تیس جو ہم جنرل ہلتھ کے لئے کرتے ہیں جیسے اگر مجھے پتہ ہے کہ اس میں مجھے میرے پاس پیشن فر آئیڈیلی اصل میں تو ہر پیگننسی ایک پیگننسی ہوگی ہے آئیڈیلی پیگننسی کا مطلب ہے آپ پیگننسی کرنے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کی فیملی ہسری بھی لے گی آپ کی جنرل ٹیسٹ بھی کروائے گی اس میں دریس پرابیلیٹی کہ ہم بہت سی چیزوں کو پک کر لیں گے پھر اس کے اقارڈنگلی ہم ٹیسٹوں نے ایڈوائیس لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پرس وزیٹ گانیکالوجس کے پاس آفتر گیٹنگ پیگننسی ہو گئی ہوتی ہے تو ہم وہ والے ٹیسٹوں نہیں کر سکتے لیکن ہم کیریہ سکریننگ ہم ہر بیماری کے لئے اس کریئے سکریننگ نہیں کر سکتے ہے اویلیبل بھی نہیں ہی اور کر بھی نہیں سکتے اس کا مطلب ہے کہ جو فیملیز میں ڈیزیزز رن کرتی ہیں ہر بیماری کا ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے لیکن کچھ ایسی ڈیزیززز جیسے اس میں پھر میں تھالسیمیا کی ایکزیمپل دیتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی مہنگا نہیں ہے اس کا ہمیں پتہ بھی لگ جاتا ہے ہم کیریئر ہیں کے نہیں ہیں پارٹنر بھی بڑے رام سے کیونکہ وہ بلاڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کے بعد اگر دونوں کیریئر نکلنا ہے تو پھر جو فردہ اور وہ پریگنٹ ہیں تو پھر جو ہم ٹیسٹ آفر کرتے ہیں وہ ہونے والے بچے کے اوپر ہونا اس پہ لوگوں کی ریزرویشنز ہوتی ہیں کہ ابھی تو آپ ایسا ٹیسٹ کہہ رہے ہیں اس کا یہ نقصان ہوگا لیکن اب میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ ٹیسٹ کروارے ہیں دونوں کیریئر ہیں بلکل ہم دہور میں ہمارے ہاں ایویلیبل ہے جس کو ہم پری نیٹر ڈائیگنوزز یعنی یعنی کوریونک ویلس سامپلنگ ہم پلسنٹا سے بائیوپسی لے کے اس کو پھر اس کی ٹیسٹنگ ہوتی اس سے پتہ لگ جاتا ہونے والے بچے کو کہیں ٹیسٹ یا میجر تو نہیں ہے دون سنڈروم کے لئے بھی یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ ہونے والے بچے کو دون سنڈروم لوگوں میں آ رہے ہیں اور میرے پاس ایسے ہمارے پاس لوگ بھی آتے ہیں اور زیادہ ان لوگوں میں جن کی فیملی میں کوئی نہ کوئی بچے اس بیزید سے سفر کر رہے ہیں اس کیلئے ان کو تھوڑا اسے پار ہوتا ہے وہ لوگ آتے ہیں بلکل جو انپرد لوگ ہیں وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ کیونکہ وہ اس مزری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے پیڑنٹس گزر رہے ہوتے ہیں اور بچہ گزر رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے سے کالرین جی سانا جمشید اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی سانا ہاں جی میں نے گینہ کالرین سے بات کرنی بھی جی جی کنے ہاں جی میری بھی قدر میریج ہے اور پانچ پچے میری ایسے ہی جو ہیں وہ survive نہیں کرتے دوریم پیگنسی کئی مسئلے مسائل رہتے ہیں ٹھیک ہے اور یا ان کی ہو کے دیت ہو جاتی ہے 5 بیبی آپ کے اس طرح سے ہیں ہاں انجی 5 اچھا اس میں آپ تھوڑا سا بتائیں گے آپ کے بچے پیدائش کے بار ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے یا حمل کے دوران مسئلہ ہو جاتا ہے پوری گیورنگ پرگنسی میری پرابلم تلتے ہیں کہ ان کی گروہت نہیں ہو پاتی پہلا بچہ جو تھا وہ اس کا سیزیرین سے ہوا ہے میرا جی جی لیکن اس کے ہارڈ میں سراغتا دل میں سراغتا تو survive نہیں کیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو نیسٹ ہوتی رہی ہے کسی میں گروہت کا پرابلم تھا مطلب وہ 3rd 4th منتھ میں ختم ہوتی رہی ہے جی ہاں دو پرگنسی تو میری 4 منتھ میں ختم ہوتی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا سانا کی لائن ڈروپ ہو گیا یہ تاہین کی سوڑنگ سانا بھی آپ کا جواب لے میں یہ جواب دینا چاہوں گے جب بچے اس طرح کے پیدا ہو رہے ہوتے تو پھر پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ شاید ہر چیز کزن مریش کی وجہ سے ہو رہی ہے یا ہر بیماری کیونکہ کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں کروموسومل ڈیفیکٹ سے ہو سکتے ہیں ہزمن میں یا وائف میں اس کے علاوہ کچھ اور کنڈیشن ہوتی ہیں جو بچے کی گروہت کو نہیں ہونے دیتی یعنی ہم نے ہر چیز کو کزن مریش سے ریلیٹ نہیں کرنا لیکن ہمیں یہ بات ضرور پتا مطلب سانا کو میں یہ ڈوائز دوں گی کہ کسی بھی گانیکولوجز کے پاس اچھے کے پاس وہ جاتی بھی ہوں گی لیکن وہ اس پوائنٹ ای ڈیو سے کہ کیوں میرے بچوں کی کوئی گروہت نہیں ہو رہی اس میں جنرل ہم کروموسومل انالیسس کرتے ہیں دونو پارٹنرز کا حزبن کا بھی وائف کا اگر ریکرنٹ پرگننسی لاؤسز ہو رہے ہیں اور کچھ اور بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ کیا ماں کے بلڈ میں کوئی ایسی چیز تو نہیں تیدا ہو رہی جو بچوں کو گروہت نہیں دے اور اگر یہ کوئی ایسا ایفیکٹ ہے تو یہ کزن ماری سے ریلیٹڈ نہیں ہو سکتا نہیں بھی ہو سکتا لیکن ان کو دیکھے بغیر ان کی ڈیٹیل ہیسٹری لیے بغیر تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کزن ماری سے سائیڈ افیکٹ ہے کوئی اور ریزن ہے کیونکہ ہمیں پاس ایسے کپلز بھی آتنے ویچہ نوٹ ریلیٹڈ ٹو ایچ ادھر اٹھل لیکن ان کے ایشو ہوتے ہیں ہر چیز آپ کزن ماری سے بھی نہیں کر سکتے ہم نے ایک چانسز بتائے کہ کس طرح کی چانسز ہو سکتے ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر نارین بہت شکریہ آپ کا میسیج تو آپ کو ڈاکٹر نارین نے دیا کیونکہ ہم اس کو بالکل ختم تو نہیں کر سکتے ہماری اس کو بالکل جٹلا نہیں سکتے لیکن ڈیفینیٹل کچھ اگر میڈکل پوائنٹر فیو سے اس میں فلاوز ہیں تو ہمیں اس چیز پر سوچنا چاہیے اور اوینس کی بھی ضرورت ہے ابھی ہم حافظ ندیم کا روک کریں گے اور حافظ ندیم ہمارے ساتھ ایک سبزی منڈی پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ چکن کے ریٹس کی صورتحال تو ہمیں رضا نے بتائی سبزیوں کے ریٹس کی کیا صورتحال ہے جی حافظ ندیم میں اس وقت سنگ پورا سبزی منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر اگر سبزیوں کے ریٹ کی بات کی جائے جیسے آپ نے کی تو سبزیوں کے ریٹ جو ہیں وہ یہاں پر بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ جو ریٹ لسٹ ہے یہ صرف ایک دکھاوا ہی یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ اس ریٹ لسٹ کے مطابق جو ہے وہ کوئی بھی سبزی یہاں پر فروخت نہیں ہو رہی البتہ میں آپ کو اس ریٹ لسٹ کے مطابق جو قیمتیں ہیں پہلے ان کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں گے یہاں پر جو ٹماتر ہیں وہ تقریباً چھپن روپے لسن جو ہے وہ چھانوے روپے عدرک ایک سو پچانوے روپے لیمو جو ہے وہ ایک سو سولہ روپے مٹر ایک سو چھبیس روپے جبکہ جو شملہ مرچ ہے وہ یہاں پر بھی چھانوے روپے لکھی ہوئی ہے لیکن یہاں کے جو خریددار ہیں جب ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کے مطابق یہ جو شملہ مرچ ہے یہ یہاں پر تقریباً پونے دو سو روپے فی کلو جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے اس کی صرف ایک وجہ یہی ہے کہ یہاں پر کسی بھی طرح کا جو چیک ان بیلنس ہے وہ یہاں پر نہیں دیکھنے میں آرہا جس کی وجہ سے جس کا فائدہ جو ہے وہ یہاں پر دکاندار حضرات اٹھا رہے ہیں لیکن صرف اور صرف غریب عوام کو جو ہے وہ اس کا نقصان ہو رہے ہیں غریب عوام کو نقصان ہو رہے ہیں کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے موو آنگے دامو پر سبزیاں جو ہیں وہ بیٹی جا رہی ہیں بریٹ لسٹ کے مطابق بلکل دستیاب نہیں ہے بہت شکریہ آفز ندیم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اجناب بریٹ لیں گے بریٹ کے بعد حاضر ہوں گے ہمارا پاس ٹالنٹ ہوگا جو میں جوئنگ کرے گا آپ دیکھتے رہے ہیں جا گلا ہے